مرحب مرحب یا حلال اہلا اہلا رمضان کشمی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمنتخین والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم انہا عذابی لشدید صدق اللہ و مولان العزید حاضرین و ناظرین آج ایک بار پھر ایک خوبصورت پروگرام کے ساتھ رمضان کشمیر ٹرانسمیشن میں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد تبریز چشتی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے آج کی ہماری ٹرانسمیشن کا موضوع شکر ہے آج ہمارے پاس جو مہمان ہیں ہم نے ان سے شکر پہ گفتگو کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان بندہ مومن کو عطا کی ہیں ان کا شکر کیسے عطا کرنا ہے اور جب انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پہ شکر عطا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کا اور رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے اور جب اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کی جاتی ہے ان کی تزلیب کی جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتوں کا دروازہ بن ہو جاتا ہے اور انسان عذاب کا مستحق ٹھہراتا ہے آج گیارہ رمضان المبارک اور عشرہ مغفرت کا آغاز ہو گیا ہے عشرہ رحمت یقیناً تمام مومنین نے اور ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کر کے رحمتوں کو سمیٹا ہوگا اور پھر رحمتوں والے عشرے کو البدا کہا ہے اور مغفرت کا عشرہ آج گیارہ رمضان المبارک اور ہر انسان ہر بندہ مومن ورد کر رہا ہے استغفراللہ ربی من کلی لنبیم و اتوبو الیم حاضرین آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کے مہمان ہمارے پاس موجود ہیں آئیے آپ سے ان کا تعریف کرواتے ہیں آج کی ہماری ٹرانسمیشن کے پہلے مہمان سناخان جناب کاری محمد شہنوال احمد چشتی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے اپنے اکیمتی اوقات میں سے وقت نکالا تشریف لائے ہم آپ کو دل کی ادھا گریوں سے خوش حمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی ہماری نشست کے دوسری مہمان چناب حافظ محمد رمیز سلطانی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ آپ صاحب آپ تشریف لائے وقت نکالا ہم آپ کو دل کی ادھا گریوں سے خوش حمدید کہتے ہیں ناظرین آج کے ہمارے تیسرے مہمان آلی نبیل فازل جلیب حضرت علامہ پروفیسر محمد شفقت سلیم چشتی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ پروفیسر صاحب ایک بار پھر آپ نے وقت نکالا اپنی مصرفیات میں سے اور ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور ہم آپ کا دل کی ادھا گریوں سے شکریہ آدھا کرتے ہیں حاضرین و ناظرین و سامین جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع شکر کا ہے اللہ تبارک و تعالی کی اتا کردہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے اور اللہ کی اتا کردہ نعمتوں کا اگر ہم شمار کریں تو قرآن کہتا ہے کہ تم میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے لیکن ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں اور جب ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پہ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا اللہ کی اتا کردہ نعمتیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو ادا فرمائی ہیں ان میں سے ایک رمضان ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک عظیم نعمت ادا فرمائی ہے جس میں ہم اللہ کی رحمتوں کو بھی سمیٹ سکتے ہیں اس مغفرت والے عشرے میں اپنی مغفرت کا سامان بھی اگٹھا کر سکتے ہیں اور آنے والا جو تیسرا عشرہ ہے وہ نجات کا عشرہ ہے اور اس میں ہم اپنی نجات کا سامان اگٹھا کر سکتے ہیں سامین گفتگو کا سلسلہ ہمارا انشاءاللہ جاری رہے گا اب سنتے ہیں برکت کے لیے ہم کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نات آج کے ہمارے مہمان سنا خان ان کی طرف چلتے ہیں اور ان کی خوبصورت آواز میں حضور کی نات سنتے ہیں رمضان کشمی حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مستفا سے دل کو بہلایا نہیں کرتے زبان پر شک وحیرن جو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ غم سے گبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ غم سے گبرایا نہیں کرتے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بالمانگے پہلایا نہیں کرتے اے نادا یہاں دام یہاں دام من کو پھیلایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑے ہی خوبصورت آواز میں جناب قبلہ کاری محمد شاہ نواز آحمد چشتی صاحب آپ نے حضور کی نات سنائی اللہ بارک و تعالی آپ کے آواز میں سوز و دداز میں برکتیں عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائے ناظرین گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب جناب پروفیسر محمد شفق سلیم چشتی صاحب پروفیسر صاحب میرا سواگ یہ ہے کہ شکر کیا ہے اور ہم اس کا مفہوم اور اس کی حقیقت کس انداز میں سمجھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا آنلائن سٹوڈیو کے جملہ ناظرین و سامین کی حدود میں سلام عقیدت مشکور و ممنون ہوں جملہ آرگنیزیشن کا کہ جنہوں نے خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان پشمیل میں ناچیز کو ایک مرکہ پھر حاضری کا مقانعہت فرمایا دعا پر اردیگار ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت سے صرف اراز فرمائی علامہ صاحب آپ نے بہت ہی اچھے موضوع اور ایک اچھے سوال سے آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے پر اردیگار لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے بشکرو لی ولا تکفرو اور میرا شکر ادا کرو اور میری شکری نہ کرو اب یہاں پہ دیکھا جائے تو شکر جو ہے شکر کا لغوی معنی اگر ہم دیکھیں تو ار ریدہ بل یسیر یعنی تھوڑے پہ رازی ہو جانا شکر کہلاتا ہے اب یہ شکر ایک جذبہ ہے جو قلب کی گہرائی سے ابرتا ہے اور پھر زبان تک آتا ہے جب آپ کے ساتھ کوئی بلائی کرتا ہے کوئی اچھائی کرتا ہے آپ کی مشکل میں مدد کرتا ہے تو آپ کی دل میں ایک جذبہ ابرتا ہے جسے جذبہ تشکر جذبہ امتنام کہا جاتا ہے اور پھر وہ جذبہ دل سے ہوتا ہوا آپ کی زبان پہ آتا ہے اور پھر زبان سے آپ اظہار تشکر کہتے ہیں کلمات تشکر کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا شکریہ حضرت علامہ ابن قیم نے بڑا ہی خوبصورت مفہوم بیان کیا ہے شکر کے متعلق جس میں شکر کی دینوں اقسام اور شکر کی حقیقت واضح طور پہ ہمارے سامنے آیاں ہو جاتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ شکر کا اظہار انسانی جسم پہ تین مقامات سے ہوتا ہے اور کہتے ہیں شکر جو ہے حقیقت میں اظہاری نعمت ہے نعمت کے اظہار کا نام شکر ہے کہتے ہیں وہ تین مقامات کون سے ہیں پہلا مقام دل ہے دوسرا زبان اور اس کے بعد انسان کا مکمل جسم اب دل میں شکر کیسے ہے کہتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کی نعمت کا بندے کے دل میں احساس پیدا ہو کہ یہ نعمت خالقی حقیقی طرف سے ہے نعمت کا احساس ہو اور منعم حقیقی پہ کامل یقین ہو کہ اس نعمت کو عطا کرنے والا وہی پروردگار اللہ شریک ہے تو یہ ہے دل سے شکر بندہ دل میں اس نعمت کا احساس لیے یہ کہتا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے اس عظیم نعمت سے نوازا ہے دیکھا جائے تو انسان بے شمار نعمتوں سے لدہ ہوا ہے ایک جسم کے طور پر بھی اس کے علاوہ بھی خدا کی اتنی نعمتیں ہیں جن کا ہم شمار نہیں کرتے اب دل سے اظہار ہو گیا تو وہی اظہار اب ہوگا زبان سے بندہ زبان سے کلمات ادا کرے گا اس نعمت کا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے اتنی عظیم نعمت میں ادا کی اب میں مثال کے ساتھ اس کی جو ہے تیسری نویت اس کو بیان کروں گا کہ دل سے اور زبان سے اظہار ہو گیا جسم سے اظہار کیا ہے دیکھا جائے تو کسی ایک نعمت کو لیتے ہیں مثال کے طور پر کان ہے تو اب بندہ پہلے دل میں یہ اساس لے گا کہ یہ کان جو ہیں خدا کی عظیم نعمت ہیں خدا نے ہمیں اتا کی یہ زبان سے کلمات ادا کرے گا پروردگار تیرا شکر ہے میں اس قابل نہیں کہ میں تیری اتنی انگند نعمت کا شمار کر سکوں اس کا اظہار تشکر کر سکوں لیکن پھر بھی تیری بارگاہ میں آجزانہ شکر ادا کرتا ہوں اس کے بعد جسم سے شکر کیا ہے اب کان سے شکر یہ ہے کہ کان سے کوئی گناہ سرزاد نہ ہو شکر کیسے ادا ہوگا جسم سے کہ ہر عضو کو دیکھا جائے کہ اس کی تقلیق کا مقصد کیا ہے کان کو تقلیق کیا گیا سننے کے لیے اب کیا سننے کے لیے خدا کی حمد سننے کے لیے نبی کی ناد سننے کے لیے غریب کا درد سننے کے لیے مظلوم کی آہ سننے کے لیے اب جب کانوں کو رضاِ الٰہی کے مطابق آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ شکر ادا کر رہے ہیں اور جو کام رضاِ الٰہی کے خلاف کر رہے ہیں آپ ہر اس عضو سے تو وہ نشکری کے ذریعے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ہو رہی ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا جا رہا ہے کیا بات ہے اور یہی پہ ایک اور کنسپٹ میں کلیر کر دوں کہ نیکی اور بدی وہ بھی یہاں سے بھی ہوتی ہے کہ خدا کی دیوئی نعمتوں کو اس کی رضا کے مطابق اگر سرانجام دیا جائے اس کی رضا کے مطابق انہیں استعمال کیا جائے تو جہاں شکر ہے وہی نیکی ہے کی ہے اور خدا کی دیو نعمتوں کو اس کے رضا کے برخلاف استعمال کیا جائے اس کے رضا کے خلاف استعمال کیا جائے تو جہاں وہ ناشکری ہے وہی وہ برائی ہے اللہ نے عطا فرما دیا جی اللہ نے ایک نعمت کو عطا فرما دیا اب حضرت انسان اور بندہ مومن کے اختیار میں ہے اب اس نے اس کو اچھائی پہ استعمال کرنا ہے یا برائی پہ استعمال کرنا ہے اچھائی پہ استعمال کرے گا تو اطاعت بھی ہوگی نیکی بھی ہوگی اور اس نعمت کا شکر بھی آدھا ہوگی ناظرین بڑی ہی خوبصورت بات پروفیسر صاحب نے کی ہے کہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو اللہ کی اطاعت بھی ہو جاتی ہے اور جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہوتی ہے اس کا شکر بھی آدھا ہو جاتا ہے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور مزید ہم شکر کے بارے میں پروفیسر صاحب سے پوچھیں گے لیکن اس سے پہلے سنتے ہیں اپنے مہمان صناف خان سے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتے رمضان کشمی جب حسن تھا ان کا جلوان ما انوانا انوانا کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوان ما انوانا انوانا دیدار 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 کا آلم کیا ہوگا جس وقت تھے خدمت میں ان کی بھو بکر عمر عثمان علی جس وقت جس وقت تے خدمت میں ان کی بھو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کا دربار کا عالم کیا ہوگا اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوان ما انوار کا عالم کیا ماشاءاللہ سبحان اللہ جب حسن تھا ان کا جلوان ما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا کیا ہی خوبصورت کلام اور خوبصورت انتخاب قریص صاحب آپ نے کلام ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری رکھتے ہیں پروفیسر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ جو نعمتیں ہیں جب اللہ ان کا شکر کرتا ہے تو اللہ انعام کیا عطا فرماتا ہے اور اگر ناشکری کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ورڑی ہے خدا بزرگ و برطر نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ساتھ میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد فرمایا بروردگان ارشاد 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 اگر تم شکر ادا کروگے تو میں تمہیں اور دوں گا اور ادا کروں گا اور اگر تم ناشکری کروگے تو بے شک میرا عذاب سکت ہے اب یہاں پہ میں مزید اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک بات واضح کرتا چلو کہ جب شکر کے مقابلے میں کفر آئے تو وہاں کفر کا معنی ناشکری لیا جائے گا نعمت کے انکار میں لیا جائے اور اگر اسلام کے مقابلے میں کفر آئے دین کے مقابلے میں کفر آئے تو دین کے ساتھ بے دینی یعنی کفر باطل آ جائے گا شکر ادا کرنے جو انام ہے اس کا ذکر ہے اور وحی پہ ناشکری پہ جو وعید ہے اس کا ذکر ہے ارشاد فرمایا لا انشکر تم اگر تم شکر ادا کروگی لا عزید نا کم میں تمہیں مزید دوں گا رحمت کے دروازے کھول کوئی لکوٹ پڑا ہے مشروب ہے چاہے وہ سادہ پانی ہے چاہے دودھ ہے کسی بھی شکل میں ہے اب گلاس جو ہے اس کو دیکھنے کے دو انگل ہوں گے ایک انگل یہ ہے کہ گلاس کا جو خالی حصہ ہے اسے دیکھا جائے اور ایک آدمی ساری زندگی وہ گلاس کا خالی حصہ دیکھتا رہے میرا گلاس اتنا خالی ہے میرا گلاس آدھا خالی ہے میرا گلاس ایک تہائی خالی ہے میرا گلاس دو تہائی خالی ہے تو اب جس نے وہ نظر جو انگل بنایا خالی گلاس کو دیکھنے کا وہ خالی ہی رہے گا اور جس نے انگل بنایا برے ہوئے گلاس کو دیکھنے کا میرا گلاس اتنا برا ہوا ہے میں کسی قابل نہیں لیکن میرا گلاس اتنا برا ہوا ہے تو وہ برا رہے گا مثال یہ ہے کہ جو بندہ خدا کی نعمتیں جتنی اسے ملی ہیں اس پہ شاکر ہے قید پروردگار میں اس قابل بھی نہیں تھا کہ تو مجھے اتنا عطا کر تو نے میری حسیت سے زیادہ مجھ کو عطا کیا میں تیرا ساری زندگی اس پہ شکر مند رہوں احسان مند رہوں ساری زندگی تیری بارگا میں سجدہ ریزی میں گزار دوں تو یہ بھی کم ہے تو پھر پروردگار کہتا ہے جو بندہ برے ہمیں کو دیکھتا ہے میں اسے انعام کیا عطا کرتا ہوں میں اسے مزید عطا کرتا ہوں ایک تو یہ بھی ہے کہ جو برا ہوا تھا اس میں بھرکتے پیدا کرتا ہے جو نعمتیں پہلے سے دی گئی ہیں ان میں بھی بھرکتے پیدا ہوتی ہیں اور جو گلاس کا خالی حصہ ہے وہ بھر دیا جاتا اور فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ جو بندہ اللہ کی عطا کردہ تھوڑی نعمتوں پہ اس دنیا میں راضی رہتا ہے خال بروز حشر پروردگار عالم اس کے کم عمال پہ راضی ہو جاتا ہے مطلب کہ جو بندہ جس کو اللہ نے تھوڑی نعمتیں عطا فرمائی وہ تھوڑی پہ ہی شاکر رہتا ہے جو نے عطا کیا میں اس پہ راضی ہوں جتنا بھی اس کو ملتا ہے وہ اس پہ شکوہ نہیں کرتا شکایت نہیں کرتا بلکہ شکر عطا کرتا ہے تو پھر یہ اور جو شکوہ کرنے والا ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا کہ نعمتوں کا شکر نہ عطا کرنے والا کبھی بھی آپ نے خوش نہیں دیکھا ہوگا اور جو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پہ شاکر ہو جاتا ہے اللہ کا شکر عطا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے دل کا سکون بھی عطا فرماتا ہے دل کی راحت بھی عطا فرماتا ہے رزق میں برکتیں بھی عطا فرماتا ہے عمر میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے اور صحت و سلامتی بھی عطا فرماتا ہے اور جو ناشکرہ رہتا ہے اس کی طرف رحمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں کیونکہ نے دیو نعمدو کا شکر نہیں ادا کیا تو اس کو دنیا میں کیا عذاب ملا دنیا میں اس کے لیے کیا عذاب ہے کہ جو اسے نعمد دی گئی تھی ان اسے بھی برکت اٹھا لی جائے گا جو اس کا حصہ برا تھا خالی کو دیکھتا رہا خالی کو دیکھتا رہا رزق کا فقط ہونا کمال نہیں بلکہ کمال یہ ہے کہ اس رزق میں انسان کے لیے برکتیں ہوں اور رحمتیں ہوں بلکل کوئی شک نہیں اور نشکری کی زندگی سے نعمتوں سے برکتیں اٹھا لی جاتی دنیا میں اس کی زندگی جہنم کی ماند ہے دنیا میں ذا چار پھرتا رہے گا ہر ایک کے آگے دست اپنے بلند گرتا پھیلے گا ہر ایک کے آگے اپنے جولی پھیلا کے بیٹھے گا لیکن اس کی جولی برنے والی نہیں کیونکہ وہ شکوے کرتا ہے پروردگار کے دیوے پر راضی نہیں ہے اب یہ تو دنیا میں اس کی زلط اور اسوائی ہے اور پروردگار نے یہ بھی فرما لیا بیشک میرا عذاب بڑا ہی سطح ہے تو بروز محشر بھی خدا تعالی اس اپنے بندے کے جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے جو دنیا میں تھوڑے خدا کے دیوے رزق پر راضی رہے گا بروز محشر پروردگار اس کے تھوڑے عمال پر براغ ایک امتحان ہوتا ہے کہ اللہ جس کو تھوڑا عطا فرماتا ہے تھوڑا دے کر امتحان لے رہا ہوتا ہے اور اللہ جس کو زیادہ عطا فرماتا ہے اللہ اس کو زیادہ دے کر امتحان دے رہا ہوتا ہے تھوڑا دے کر یہ امتحان ہے کہ میرا گا یا مجھے بول جائے گا اور بالکل یہی پہ میں ایک بات اور ایر کرنا جات ہوں رشاد نبوی صلی اللہ وآلہ 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 ہے کہ جس کو خدا نے کسی بندے کو جو دنیا میں نعمت عطا کی اب اس نعمت کے ملنے پہ وہ الحمد اللہ کہتا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کی حمد بیان کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اس نعمت سے بڑھ کے گئے مطلب نعمت کا ملنا بھی اس کے لیے کسی برکت سے احسان سے کم نہیں لیکن اس نعمت پہ جو وہ قلمہ کے تشکر کہتا ہے خدا کی حمد بیان کرتا ہے تو آگے مزید ایک اور عدیس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر ایک بندے کو پوری دنیا کی ساری چیزیں دے لی جائے تو اس کے بعد وہ الحمد اللہ اگر کہے تو وہ ان ساری چیزوں سے وہ بڑھ گئے ہے کیونکہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ خدا کی نعمت ملنے پہ اسی کی حمد بیان کی جائے اور اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اب یہ بات بڑی ہی قابل غور اور بڑی محبت والی ہے کہ چناؤ ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں ان میں سے چناؤ کیا جائے اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی عطا فرمائی زندگی کی خوبصورت بہاریں ہم گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوق بنایا اب بہت ساری مخلوقات ہیں اللہ نے بہت ساری مخلوقات کو تخلیق فرمایا لیکن مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا اب دیکھئے کہ اللہ نے میرا اور آپ کو چناؤ کہاں کیا اشرف المخلوق اب اللہ کے اختیار میں تھا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یا دیگر انسانوں میں سے کسی کو بھی کسی بھی مخلوق میں پیدا فرما سکتا تھا لیکن اللہ نے میرا اور آپ کا چناؤ اشرف المخلوق میں کیا اب سب سے عظیم دولت اللہ نے جو عطا فرمائی وہ ایمان کی دولت اطا فرمائی اپنی برگاہ میں جھکنے کی دولت اطا فرمائی اپنی برگاہ میں جھک سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلا کی صدائیں بلند کرنے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کرنے کی توفیق اطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی دولت ایمان کی دولت اطا فرمائی ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندے کو اطا فرمائی اور اس کے دل میں ایمان کی دولت اور نور کو داخل فرما دیا یہ سب سے بڑی دولت ہے اللہ کی طرف سے اور کبلا پروفیسر صاحب میں یہ بھی ارز کرنا چاہوں گا کہ اللہ کریم ہے اللہ کریم ہے اور کتنا کریم ہے کہ دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں ساری نعمتیں اطا فرمائی بندہ مومن کو اطا فرمائی یا اللہ کو نعم مانے والے کفار ہیں ان کو بھی اطا فرمائی لیکن اللہ نے اپنی عبادت نہ کرنے پر کریم رب نے وہ نعمتیں واپس لے لی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے نماز نہیں پڑی تو اللہ نے اس کی آنکھوں کو چھین لیا یا اس کے قدموں کو چھین بندہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی نشکری کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی برگاہ میں جھکنے کی توفیق ہوتی ہے وہ حضرت انسان سے چھین لیتا ہے میں چونکہ اب پروگرام اپنے احتتامی مراحل کی طرف داخل ہو گیا ہے تو میں یہ جاننا چاہوں سبحان اللہ آپ نے بڑا جامع سوال کیا ہے کہ جو شاکر ہے جو خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہے اس کی عمالی زندگی میں اس کی دنیاوی زندگی میں کیا تبدیل رون نما ہوتی ہیں دیکھیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شکر ہے ہی تب جب خدا کی نعمتوں کو اس کی رضا کے مطابق استعمال دی رہے اب وہ بندہ مومن جو خدا کی دیو نعمتوں کو اسی کی رضا کے مطابق استعمال میں لاتا ہے تو اب اس کی زندگی نیکیوں سے لبریز ہو جاتی ہے برائیوں سے پاک ہو جاتی ہے وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ آنک چیزیں نہ دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے کانوں کے تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے انسان کی جبین کس طرح بارگاہ خدا مندی میں جبان ہی تو گویا وہ خدا کی ہر نعمت کو اسی کی رضا کے مطابق استعمال میں لاتا ہے تو اب اسے سنہ دنیا میں یہ ملتا ہے کہ گناہوں سے چھٹکارہ مل جاتا ہے اس کی زندگی نیکیوں سے لبریز ہو جاتی ہے اور دن با دن اس کی زندگی میں برکتیں آجاتی ہیں خدا کی وہ نعمتیں مزید مکھر کے اس کے لیے پیش کی جاتی ہے اور دنیا میں بھی کابل احترام زندگی بسر کرتا ہے اور دوسروں کے لیے رول مارڈل ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی زندگی میں استقامت آجاتی ہے دیکھیں آپ نے اس طرح کہا کہ نعمتوں کا ہونا ہی صرف کمال نہیں ہے اس پہ شکر ادا کرنا اس میں برکتیں ہونا کمال ہے تو اسی طرح زندگی میں استقامت کا جو لطف ہے وہ اپنا وہ اس کی رضا پہ راضی رہتا ہے اس کی زندگی میں استقامت آجاتی جب اس بات کی پہشان ہو جاتی ہے جو اللہ نے دیا وہ بھی امتحان ہے اور نعمت ہے اور جو اللہ نے لے لیا وہ بھی امتحان اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھا تو پھر انسان کے زبان سے میرا کوئی شکوہ نہیں گویا کہ بندہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے اور جب اللہ کی رضا میں بندہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر زندگی میں عزتیں ہی عزتیں عزمتیں ہی عزمتیں اور برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی ہیں ناظرین ہمارے پرورام کا وقت اب احتتام کی طرف ہوا چلتا ہے میں اپنے آئے ہوئے جتنے بھی مہمان ہیں ان کا دل کی اتھا گرئیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں تمام نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا حاضر ہوئے اور آج کا جو ہمارا موضوع تھا بڑا ہی خوبصورت موضوع تھا اور ہمارے خوبصورت مہمانوں نے اس پہ خوبصورت گفتگو کی دل چاہتا تھا کہ اس پہ مزید باتیں ہو مزید گفتگو ہو لیکن وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا تھا اس لیے آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل انشاءاللہ ایک بار پھر ایک خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے دیجئے اجازت اپنے میزمان حافظ محمد قبریس چشتی کو سنتے ہینا کاری محمد شاہنواز آرمان چشتی سے اے نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا جو رنگ کے جام پر رومی پہ چڑھا آیا تھا رومی پہ چڑھا آیا تھا اس رنگی کی کچھ رنگ تے مجھ پہ بھی چڑھا جانا اس رنگ کی کچھ رنگ تے مجھے بی چڑھا جانا رمضان کشمی پہ رنگ رنگ مجھے موسیقی